رات ہوئی گھٹنا کی تبتش کرنے کریادے پہنچے دی اے فو گھٹنا اسطل کا کیا باری کی سننرکشن ایس ڈی او فورسٹ اور رینجر رہے موجود خبر کراحل سے ہے جہاں بدوار کی رات چکرام پورا نواسی کی ہوئی سندگت موت کی تبتش کرنے سمانے ونمنڈل کے دی اے فو سی ایس شوہان گروار کی صبح گھٹنا اسطل پہنچے جہاں انہوں نے ہر بندو کا باری کی سننرکشن کیا کیونکہ رینکو آدیواسی کی موت کی وجہ پریجن کسی جنگلی جانور کا حملہ کرنا بتا رہے تھے مگر بندویوہ کی پراریمک نیرکشن میں یہ سارا معاملہ بائیک ایکسیڈنٹ کا نظر آ رہا ہے اس سارے معاملے میں کراحل رینجر ستیندر سنگھ دھاکڑ کا کہنا ہے کہ گھٹنا کا موقع معاینا تو یہی درشاہ رہا ہے کہ تیز رپتار بائیک آنے انتر تھوکر گلی ہے جس سے یہ گھٹنا گھٹت ہو گئی ہے اور ساری حقیقت تو پی ایو ریپورٹ آنے کے بعد ہی پتہ لگی گی کراحل سے زموادہ آتا آمیت کمار شریفاستب کی ریپورٹ سر جو کل رات گھٹنا ہوئی ہے سر جو چکرامپورا پر کیا ہے سر یہ سارا معاملہ کل رات میں سوچنا ملی ہمیں ہمیں ہمارے اسٹاپ بھاروکی ہیں قریضی پر کہ راتی قریب نو بجے قریب وہاں کوئی چکرامپورا کا بالک یوگت ہے اس کے بائیک ملی ہے اور اس کے بوڈی ملی تھی وہاں تو بہت تو پڑی ہوئی تھی تو سندے میں تھا کہ کسی جانوال نے اس کو ٹل کیا ہے ہم لگ گیا ہے راتی میں ہم لوگ طرح پہنچے موقع ہے گھٹنا ستل پر اور ٹیڈ بوڈی وہاں سے مطلب مانگولن پر رکھتے ہم کرا لے گیا ہے ساتھی گھٹنا ستل پر راتی کا سمیتہ پر راتی میں نے دیکھا تو پرتم دیستہ تو یہ نظر آیا کہ وہ گرا ہے اور چالیس میٹر تک بھگڑا ہوا ہے اور گاڑی تیڑ سو سے دو سو میٹر دور جا کے گاڑی گری ہے اور گھاو ہے اس کے یہاں پر کھانے کے تو لگتا ہے کہ بعد میں کسی جانوال نے کھایا ہوگا اس کو اس سے آر کسی نے لیکن پی ایم کے بعد ہی پتا لگے گا اور سامبو بڑی ہاں مغالی کی اس بہر پی ایم کے لیے ہم نے شوپور بھیج دیا سو بڑی ہاں ہے ہم بنوگا کی گاڑی بھی بھیجی ہم نے اسے پی ایم کرایا گیا ہے اور ابھی ان کے ڈھر پر گوشب کو پہنچا دیایا ہے سبھے سار ڈی اے ایفو صاحب شوپور سے آئے تھے کسر گٹانا آتا ہے جی ڈی اے ایفو صاحب ایجو صاحب تو رات میں بھی رہے ہیں سبھے ساتھ دوڑی دی ایفو صاحب آگیا ہے وہ گٹانا اس طرح بلار نیچ ہے تو گٹنا اس طرح پر سر جو آپ کو ملے ہیں تتھے تو وہ ایکسڈنٹل لگ رہے ہیں سر ساری ایکسڈنٹل تتھے ہیں لیکن پی ایم کے بعد ہی کچھ کیا پائیں گے